تو بک رہا فکر دے پھوٹھا کیوں امی آپ اتنی نراز کیوں ہو رہی ہیں تو رونا کھڑی تو پھول تو پھول چلے جائیں گے آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے چلے جائیں گے جب ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ حال ہو جائیں گے تو چلے جائیں گے اصر چلیں گھر پھر کیوں ہمیں جانا چاہیے بس کھولو کھولو مکرہ بس جاری اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ویورس ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج امی جان بہت زیادہ ہم سے نراز ہیں ریحانہ سے تو زیادہ نراز ہیں یہ تو ریحانہ خود بھی بتائے گی کہ نراز کی کی وجہ کیا ہے کیونکہ پیارے بھی وز یہ دیکھیں امی جان بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں جیسے گھر پہنچا تو ریحانہ کی اور امی کی لڑائی ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ لڑائی نہ کرو جو بھی لڑائی کرنی ہے ناج آپ نے فائٹنگ کرنی ہے آپ ماں اور بیٹی نے تو وہ آپ نے ویڈیو میں آج کرنی ہے تو کہتی ہے نہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کو ایسے کیسے دیکھائیں یہ باتیں میں نے کہا جو بھی صورتحال ہے ہم اپنے بہن بھائیوں سے شیئر ضرور کریں گے کہ آپ آخر آپ کی لڑائی کیا ہے تو ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن میری بہنوں اور بھائیوں کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کم غصہ دلوائی کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں نا وہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں خاص طور پر اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی دے ان کو اور جو ہے ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم رہے اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے ویورز امی کیا آلے ٹھیک ہے ہونٹے پید اچھی ہے بلڈ تیز کھڑے امی کا بلڈ پریشرت آج بہت زیادہ تیز ہے تو امی کہتی ہیں جا تو شادی کرو ٹھیک ہے یا پھر میں ریحانہ کو کہتی ہوں کہ آپ گھر جائے تو پیارے ویورز اب ریحانہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ کیا چاہتی ہے یا نا آپ گھر جاؤ گی اب اسلام علیکم پیارے ویورز کیا کہ سکتی ہوں جب ظاہر اسی بات ہے یہ گھر آپ لوگوں کا ہے میں آپ لوگوں کی مرضی سے یہ ہمارا گھر ہے ہاں تو اور کیا اگر میرا گھر ہوتا تو مجھے اس طرح سے آپ لوگ دھمکی نہ دیتے اور کہتے ہیں کہ یہاں سے جلد سے چلی جاؤ کیونکہ ابھی میرا کچن کا جو ہے وہ سمان وغیرہ نہیں آیا جب میرا کچن وہاں سے سیٹ ہو جائے گا اور سردیوں کے لئے بلکل میرا کچن نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ سردیوں کے جو دن ہیں وہ میں یہی پہ گزار کے پھر پھر اس کے بعد ہی جو میں وہاں جا کے اپنا سیٹ اپ اپنا بنائیں لیکن امی چاہتی ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے یہ میرے بھائی کیونکہ جب سے وہ کہتی ہیں آپ جہاں پر آئی ہو سارے کام آپ کرتی ہو آپ کے بچوں کو مجھے سبھالنا پڑتا ہے کبھی آپ کو پتہ ہے میری بیٹی چھوٹی سی ہے تو یہ کبھی رونے لگتی ہے تو کبھی چکم سے نہیں کرتی تو کام بھی انہیں کرنے پتے ہیں بچوں کو سبھالنا پڑتا ہے میں نے آپ کو ہرگز نہیں کہا کہ آپ کا سیٹ اپ ابھی مکمل نہیں ہوا تو آپ گھر چلی جاؤ مجھے آپ کی صورتحال کبھی پتہ ہے الحمدللہ اور آپ میری چھوٹی بہن ہو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کو نراز کروں میں اپنی امی کو نراز کروں میں امی کو جو ہے نا میں امی کو سنبھال لوں گا آپ کو میں نے ٹائم دی ہے نا چھ سات مہینے کا تو انشاءاللہ انہیں چھ سات مہینے میں میں شادی بھی کرلوں گا اب یہ تو نہیں ہے میرے پاس اترے پیسے تو نہیں ہے کہ میں ایک منٹ لگاؤں جہاں پہ وہ پچاس پچاس لاک کی ڈیمانڈ کرتے آگے ایسے رشتے والے میں اتنی جلدی کیسے اتنا ارینجمنٹ کرلوں بہن بھائی کی جانتے ہیں اس بات کو کہ آج کل شادی ایسے نہیں ہوتی جب تک ان کو کچھ نظر نہ آئے تو کچھ میرے پاس ارینجمنٹ تو ہو جائے تب ہی شادی کروں گا اور میں آپ کو نہیں جانے دیتا بھی مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ امی نے کہا مجھ سے کہ تم جہاں سے جب چلی جاؤ گی تب ہی یہ شادی کرے گا ایسے نہیں کرے امی تو کہتی رہتی ہے امی ایک بڑا امی سے پوچھتے ہیں امی اے گادر صور تو صورت میں کوئی نہیں سوڑ دییا مارک ایک وادر اتنی اچھا اتنی 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 پیارے بیورس امی کہتی ہے اس کو بس آپ تو خدا کا نام لوریانا آپ جاؤ بس آپ رہنٹا پیارے بیورس وجہ ایک اور بھی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بیٹھا ہے یہ تنگ کرتا ہے نا امی کو کہتا ہے کبھی کچھ لے دو کبھی کچھ لے دو ہاں تنگ کرتے ہیں امی کو نہیں کرتا کہتا ہے ہاں کرتا ہوں ویسا یہ ہے کہ اصد جو ہے سچ بولتا ہے امی کی طرح تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اس وجہ سے امی تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم امی کو بالکل تنگ نہیں کریں گے ہو چکا ہے آگے کی جو روٹین ہے وہ بھی انشاءاللہ و نزیز آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے سوری تو انشاءاللہ و نزیز آن کی وجہ بہت زبردست ہوگی امی ایک منٹ کول ڈاؤن تو ابھی ورز اب جو ہے امی اور ریحانہ جو ہے وہ نور فاطمہ کو سولا رہی ہیں مطلب دیکھیں ابھی یہ دونوں لڑ رہی تھی ابھی یہ دونوں ماں بیٹی بلکل خوش ہیں تو والدین کا پیار ہوتا ہی ایسا ہے تو ریحانہ اب تو امی کچھ نہیں کہہ رہی امی کچھ نہیں کہہ رہی تو وہ کہتے ہیں جب کس کے جانے کی دیرہ میں نے آپ کو یہاں سے نکال رہا ہے نکال کے دوم لینا ہے اچھو نہیں نہیں کچھ نہیں کہتے ٹینشن نہیں لو چلو ٹھیک ہے اب سونے دو امی کچھ نہیں کہہ رہی تو بھی برز جو ہے ریحانہ بکریوں کو گھاس ڈھار رہی ہے اور آج امی نے ان کو حکم دی ہے امی نے کیا کہا ہے خیر ہے آپ نے مجھ سے بھی بولنا چھوڑ دی ہے سسٹر اچھو میرے مسئلہ آپ کے سارے آڑے آئے ہوئے ہیں اچھو بس میاربانی کرو اب یہ باتیں مجھے نہ سنواؤ ٹھیک ہے میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تم سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی بہن مجھے عزیز ہے تو تم سب سے زیادہ عزیز ہو سمجھ آئے رہی ہے تو ہمارے دونوں کے درمیان سیکرٹ ہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا ایک سال تو صبر کر لو پھر کرتے ہیں شادی چلو ایک سال کے بعد ہی ہوگی بس اٹھاؤ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا مجھے نہ چاہ پلاؤ امی کو پلاؤ اس کا غصہ ٹھنڈا کرو آج ویسے جو ہے امی نے حکم دیا یہ کیا لیا ہوا ہے امی نے حکم دیا ہم تینوں کو اسد کو مجھے اور ریحانہ کو اس نے کہا ہے کہ آج آپ نے ہر ایک کام ختم کرنے ہیں آج امی کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اپنی حویلی میں تو ویورز یہاں پہ درخت لگایا تھا ہم نے اپنی حویلی میں تو جو ہے اس میں جو ہے کافی سارا جو ہے نا مٹی آگئی ہے تو میں نے کہا چلو پیارے جو کام چھوٹا ہو جا بڑا ہو تو ماں جب کہہ دیتی ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر بس پروٹوکول وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ نا یہ سارا گند ہے تو یہ اٹھائیں گے بعد میں پہلے اس کو ٹھیکی کرتے ہیں یہ دیکھو اسے چلو آؤ اٹھواؤ پہلے اس کو ڈال آتے ہیں تو پھر اٹھائیں گے آہ ادھر سے اٹھواؤ تو اساتھ میری ہیلپ کروائے گا ادھر سے ادھر سے یہ اٹھواؤ یہ اٹھواؤ ادھر سے دونوں دونوں ہاتھ یہ زور لگاؤ زور لگاؤ بس بس ایسے آج ہو ادھر سے ادھر سے آج ہو تووی ورز ریحانا نے آگ جلا دی ہے اور اب جو ہے چائے پتی ڈال رہی ہے ہم اسے چائے پتی بولتے ہیں پتی اور میٹھا بولتے ہیں پتی اور میٹھا بولتے ہو اچھا کچھ میری بہنوں اور بھائیں کو اتنا تو نہ ڈالو پہلے رنگ کالا ہوا کھڑا ہے اور تم چائے ڈالتی ہو پتی زیادہ نہیں ڈالا کرو تو آج ہم نے موبائل بھی چینج کی ہے کلیرنیس زیادی ہے ہماری ویڈیو میں رنگ میرا تو ویسے بھی پہلے بھی بلیک تھا الحمدللہ یہ رج ہے وہ دھار کے قرم کر کر بلیک بھی ہو گیا اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ میجے دمچہ ملتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ ہم چلی جاؤ اب میں واقعی میں یہاں پہ نہیں رہنا چلو میری بہن دل اداس نہیں کرو دل اداس نہیں کرتے اور کیا آپ کے ساتھ ایسے ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھوں تو ویورز یہ دیکھیں الحمدللہ چائے کا کلر بڑا پیارا ہے ہے نا ماشاءاللہ تو پہلے امی کو دو چائے تاکہ ان کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو پھر ہم پییں گے اب یہ اور کتنی پکے گی ابو بھی آگئے ہیں ابو بھی آ چکے ہیں ابو اور امی دونوں سو رہے ہیں میں آپ کو شین دکھاتا ہوں ادھر سے تو ریحانہ یہ دیکھیں امی اور ابو ابو سوئے ہوئے ہیں تو وہ چائے دینے جا رہی ہے مزے لگا کے دھوپ ہے نا وہاں پہ ہمارے گھر میں تو اس وجہ سے الحمدللہ آج جو ہے بڑی پیاری دھوپ نکل ہوئے یہ دیکھیں اور یہ ایسا سمجھ لیں کہ چائے باقی ریحانہ کی اور میری بچی ہوئی ہے توبی ورز اب آ چکے ہیں باہر سبزیوں میں اور یہ دیکھیں یہ آج ہم میتھی بنا رہے ہیں پھر سے آج نہیں بنا رہے نہیں صبح کو بنائیں گے کیونکہ صبح کو جو ہے وہ باہر آنے آنے نہیں اسد ہے کیا آل ہے ٹھیک ادھر تو دیکھو کہاں گئے تھے سوہل کے پاس گئے تھے یہ اس کا ایک دوست تھا سوہل اس کے پاس گیا تھا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے تو گرین گرین میتھی ہے پیارے ویورس یہ میں سپیشل امیت کے لیے جو ہے وہ لے کر جاؤں گی کیونکہ امی میتھی کو زیادہ پسند کرتی ہے آج جو ہے ہم نے تو کچھ اور یہ کتنی دیر لگے گی اتنی دیر میں اتنی صرف ہوئی ہے تو یہ دیکھیں پیارے ویورس موسم بھی آج ما شاء اللہ بہت اچھا ہے اور کوئے جو ہے نا وہ سر کھا رہے ہیں ریا نا پتہ نہیں اوپر کہاں پہ بیٹھا ہے کوئہ نظر نہیں آرہا صحیح بات ہے تو یہاں سے آپ کو محول دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ما شاء اللہ ادھر سے سورج اب تھوڑی دیر میں تلو ہوگا تو مغرب کا ٹائم ہوگا تو موسم آج ما شاء اللہ بہت ہی اچھا ہے تو کچھ کہنا چاہتی ہو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں بس ہم بس اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اب میرے لئے دعا کرنی ہے کہ جو بھی میرے مسئل ہے گھر جانے سے پہلے میں سارے حل کر جاؤں اور اس کی بھی شادی کر کے جاؤں لیکن جو ہے وہ میرا بھی سیٹ اپ انشاء اللہ میں کر لوں گی تو یہاں سے انشاء اللہ ضرور جاؤں گی میں اپنی مات کوئی نراز نہیں ہوں بس اس کے ساتھ میں اس کے سامنے سے ماں یہاں سے کہتی رہتی اس سے کوئی بات نہیں ہے وہ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی اگر میں ایک دن بھی نہیں آتی تھی تو کہتی تھی کہ بس اسے بلا کے لئے کیونکہ اسد اسد نہ کھاؤں بھی ہے ان کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی لیکن ابھی جو میرے گھر کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو تبھی میں یہاں سے جاؤں گی اور بھی باتیں سننی ہوں پڑے گئی تو برداشت کروں گی اس کے ساتھ انشاءاللہ اس سے بھی اچھی آپ کے لئے دولانے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہے سام کا ٹائم ہو جکا ہے تو گھر کے کام باقی بھی کرنے اجازت آپ سے چاہیں گے بس آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعا کرنے اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اس کے ساتھ اللہ حافظ